اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اختتمل لسانی یفقہ قولی منتخب احادیث اکرام مسلم مسلمان کا مقام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا اللہ تعالی اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ فقرہ اور مہاجرین ہوں گے جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے ان میں سے جس کو موت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے وہ اسے پورا نہیں کر پاتا اللہ تعالی قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرو فرشتے چاجب سے ارز کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم تو آپ کے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں اس کے باوجود آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام کریں اس کی کیا وجہ ہے اللہ تعالی فرمائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے ان کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا اور ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی وہ اسے پورا نہیں کر پاتا تھا چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں تک کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو اس جہان میں تمہارا انجام کتنا ہی اچھا ہے ابن حبان یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے دلوں کو بغض حسد جلن کینا تکبر ریاکاری سے پاک کر دیجئے یا اللہ صبر کی توفیق اطاف فرمائیے یا اللہ شکر کی توفیق اطاف فرمائیے اچھی طرح عبادت کی توفیق اطاف فرمائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیہ پیدا فرمائیے اللہم انہ نجعلوکا فی نہورہم و نعوذ بکا من شرورہم و رحمتکا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم